سوشل ورکر اور میڈیا ریپورٹر بنے بھرپور آمدنی بنائے مگر سچ اور اصول کے ساتھ میری اللہ یا میری اللہ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے عام آدمی پاور پروجیکٹ بائی ساحل سوشل سرویس ٹریپل ایس ڈویجن ایک ایسا پروجیکٹ جس سے عام آدمی کی آسان ذرائع سے آمدنی بڑھا کر قوت خرید زیادہ کرنا ہے ایک ایسا پروجیکٹ جس سے معاشرے میں اسے عزت اور قوت ملے ایک ایسا پروجرام جس سے ہر انسان کو سوشل ورک کرنے کے مواقع ملے اور ایک ایسا تربیتی مشن جس میں ہر انسان سیکھے کہ قوت اور طاقت کے ہوتے ہوئے اس کے استعمال سے کیسے رکنا ہے کیونکہ معاشرہ انسان سے نہیں انسانوں سے بنتا ہے اور آپ ہی سے سب کچھ ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ غبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہانے ہیں عبرت کے ہر سنہوں نے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے کبھی بار سے یہ بھی دیکھا ہے چونے جو آداد تھے وہ محل اب حسونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے آئیے اب سنتے ہیں ایک ایسے انسان کو جو مضبوط آساب کے مالک اس پورے سسٹم کے بانی فاؤنڈر بیورو چیف روزنامہ سیاست چیف ایڈیٹر حپت روزائے ساحل چیئرمن ساحل آرگنائزیشن معروف ملٹی نیشنل کمکیوں کے ساتھ کام کے وسیع تجربے کار انگرو کیمکل انگرو آساہی انگرو پاک ٹینک پاکستان ریفینری سیکیورٹی پیپر نجی خریسکورٹ ملز دون نتیم پی ٹی وی آرلین تاز ہو لی فیمیلی کینپ آل پاکستان utility stores نیشنل ہائیوے سپانیش بینک اور امریکن سٹاک ایکسچینجز بارہ بینل اکھوامی زبانوں میں مہارت چینیز اربیک فرنچ جرمن سپانیش دچ وغیرہ ہر قسم کی تیکنولوجی میں مہارت ہر قسم کی سسٹم پر کام پروسیس کنٹرول سسٹم بانکنگ سسٹم میڈیکل سسٹم فینانشل اکاونٹنگ stock exchange system insurance system marketing system media buying system provident fund system chain store inventory control receivable payable general ledger and balance sheet معروف teacher coaching colleges computers languages اور multi-experienced social worker سر آئی ایچ ارشن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ساحل organization ایک social organization ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے ساحل organization is working for the betterment of humanity ساحل organization کی اس نقابل یقین ملازمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک triple ایس نمبر لینا ہوتا ہے triple ایس کا مطلب ہے ساحل social service سلپ پر دیئے گے نمبر پر سینڈ کریں محنت نہ ہونے کے برابر گھر بیٹے بھی بھرپور آمدنی بنائیں کر سکے ہر کوئی بزرگ نوجوان بچے ہاؤس وائف معذور یہ ایک ایسی ملازمت ہے جس میں کسی بھی کام میں آمدنی جو آپ کے ریفرنس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ پوری کی پوری آپ کو دے دی جاتی ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو صرف ساحل آگنزیشن نے دنیا میں متعرف کروایا یہ ایسی ملازمت ہے جو گھر بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی ملازمت ہے جو آپ صرف انسانوں کے لیے کریں گے یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ اپنے کاروبار اور ملازمت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ساہل آگنزیشن کی طرف سے آنے والے کسی بھی سرویس کے ایسی ایسی اپنے موبائل نمبروں پر فاورڈ کریں ہمارے ایسی ایسی کی تعداد ایک ہفتے میں صرف تین سے پانچ ہے آپ ساہل آگنزیشن کی سٹی آفیس سے سوشل ورکر میڈیا جیکٹ یا شرٹ میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو لے سکتے ہیں یا کسی آن لائن ٹرانسپورٹ سرویس سے بھی منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سوشل ورکر میڈیا کیپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ایک سوشل ورک میڈیا کارڈ بھی دے دیا جاتا ہے تا کہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو یہ چیزیں اس لئے بھی مفید ہیں تا کہ آپ اس کام کے لئے کسی بھی ایریا میں بہہ سوشل ورک اور میڈیا سرویس سر انجام دے سکیں اور اگر ان تمام چیزوں کا استعمال کریں تو لوگ آپ سے خود پوچھیں گے کہ یہ کیا کام ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کے بغیر بھی آپ کام کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو بتانے کی محنت کرنا پڑے گی لیکن ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کا کام خود بہت ہوتا چلا جائے گا اور پھر ساحل کے دلچسپ ایونٹس میں شامل ہونے کے لیے جیکٹس یا شرڈ کیپ اور کارڈ اور اب ماس بھی لگانا لازمی ہے آپ میڈیا ریپورٹنگ ایک سوشل ورک کے طور پر کریں گے ہر سوشل ورکر اور میڈیا ریپورٹر جتنا ایریا اور لوگوں کے مسائل بتا سکے اتنا ضرور بتائے آپ کے ایریا اور لوگوں کے مسائل پر آپ کا ایس ایم ایس یا ویڈیو ہم متلکہ تمام اداروں شخصیتوں اور میڈیا ہاؤسز کو فاورڈ کرتے ہیں ہمارے میڈیا ہاؤس کے پاس تقریبا تمام اداروں ایم این ایز ایم پی ایز اور ہر حکومت کے وزیروں مشیروں نمائندوں بلدیات کے ذمہ داروں کے برائیراس نمبرز ہیں جن پر یہ مسائل فاورڈ کر دیے جاتے ہیں ہم آپ کے ذریعے تمام ذمہ داروں کو مسائل سے اگاہ کرنے کا اپنا فرض ضرور پورا کرتے رہیں گے ایریا ریپورٹنگ کے اس عمل کے ذریعے ایک خاص مقصد بھی حاصل ہوگا کہ آپ ایریا سے واقف ہوتے چلے جائیں گے اور ہم پورے شہر اور ملک سے اور اگر وسائل کی کمی یا کسی بھی وجہ سے اگر نمائند مسئلہ حل نہ کر سکیں تو آنے والے وقت میں ان مسائل کو ہم اپنی مدد آپ کے تحت حل کرنے کی کوشش کریں گے اب زبردست بات یہ کہ جب پوری دنیا بند ہو جائے تو پھر بھی دو کام ہی اپنی پوری آزادی سے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر ون سوشل ورک نمبر ٹو میڈیا سرویسز اس لیے آپ کا یہ کام ہمیشہ کے لیے بڑی کامیابی کے ساتھ چلتا رہے گا ساہل آگنیزیشن نے پچیس سال کی نقابل یقین محنت سے ستائیس مختلف کاروباروں کے پروجیکس بنائے جن میں سولہ تعلیمی پروجیکس ہیں اور گیارہ دوسرے آپ ان تمام کاموں میں آمدنی حاصل کر سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے آپ کی بھرپور رہنمائی کرتے ہیں ان تمام پروجیکس میں آپ کے ریفرنس سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی آپ کو دے دی جاتی ہے سولہ تعلیمی پروجیکس میں تمام کمپیڈر کورسز انٹرمیڈیر تا ماسٹر کالیج لیکچرز کوچنگ میں سائنس کومرس نائن ٹین ترگیارویں جماعت سے ماسٹر ایک 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 بیک ایک ایک پرپیشن انگلیش لینگویز سمیت پچاس ملکوں کی زبانیں توفل آرلز ای 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 ٹو بی ون بی ٹو سی ون سی ٹو ٹی 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 ان تمام پراجیکس 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 آپ کی ریفرنس سے حاصل ہونے پوری آمدنی آپ کو دے دی جاتی ہے ساہل روزگار پراجیم ٹی ٹی فری جوب پلیسمنٹ عام آدمی پاور پروجیکٹ میں ریجسٹڈ افراد میں ہر قسم کی سکلز کے لوگ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہر قسم کی کمپنیوں فیکٹریوں سنتوں اور کاروباروں میں جیسے جیسے ملازمت آتی ہے ہمارے یوٹیوب چینل ساحل آرگنیزیشن پر سب جوبز کی ویڈیوز ڈال دی جاتی ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مشاہدہ کرتے رہیں مزید یہ کہ عام آدمی پاور پروجیکٹ میں ریجسٹڈ افراد کو لنک ایس ایم ایس یا وٹس اپ بھی کر دیے جاتے ہیں دوسرے تمام کاموں میں پراپٹی کی خرید و فروخت اور قرائے کی لیندین میں حاصل ہونے والی بچتیں ہر قسم کی قانونی خدمات میں ملنے والی آمدنی سٹوڈنٹ ویزا پروسس سے ملنے والی سرویس فی سیکیورٹی اور میڈیا سرویسز سے ملنے والی بچتیں شادی رشتہ سرویس میں ملنے والی سرویس انکم اور تمام بورڈ اور انیویسٹیوں کے پرائیوٹ کے ریجسٹریشن اور امتحانی فارم ایڈمیٹ کارڈ سرٹیفیکیٹس ڈگری پی آر سی ڈومیسائل مائگریشن اور دوسرے تمام کاموں میں ملنے والی آمدنی بھی آپ کو دے دی جاتی ہے ساحل آرگنیزیشن دنیا کی واحد آرگنیزیشن ہے جس نے یوت کو پچیس سال سے موقع فراہم کر رکھا ہے کہ وہ ہر قسم کی تعلیم اپنے مہانہ بجٹ کے مطابق حاصل کر سکیں ہر قسم کے کورسز ہماری برانچوں میں آ کر بھی کر سکتے ہیں یا آن لائن یوٹیوب چینل ساحل آرگنیزیشن پر بھی تمام لیکچرز موجود ہیں عام آدمی پاور پروجیکٹ کے تحت کسی بھی قسم کے کورسز کے لیے تین آپشنز ہیں نمبر ون ریجسٹریشن فیس پانچ سو مہانہ فیس تین ہزار میں ایک ساتھ تین کورسز تین گھنٹے میں نمبر ڈو ریجسٹریشن فیس پانچ سو مہانہ فیس دو ہزار میں ایک ساتھ دو کورسز دو گھنٹے میں نمبر تھری ریجسٹریشن فیس پانچ سو مہانہ فیس پندرہ سو میں ایک کورس ایک گھنٹے میں ہر قسم کے کورسز ہفتے میں تین دن یا صرف اتوار کے دن بھی کیے جا سکتے ہیں آپ کے ریفرنس والے لوگ جب جب مہانہ ٹریننگ چارجز عدا کرتے ہیں آپ کے ٹرپلیس نمبر میں پانچ سو روپے منتقل ہوتے رہتے ہیں اس طرح آپ اپنے ریفرنس بڑھا کر اپنی مہانہ آمدنی میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں کن سے کم میں جاؤں کہاں اکیلا ہوں میں میرا کوئی نہیں درد بھرا یہ جیون میرا میں جاؤں کہاں میرا کوئی نہیں اب کچھ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں آپ کام کیسے کریں گے اور اسے کیسے بڑھائیں گے ہمارے دفاتے میں موجود تمام ورکرز کو ہم نے ہر سکل کا کیسے تجربہ کار بنایا اور ان کو بڑی بڑی تنخواہیں کیسے دی جاتی ہیں ہماری تمام سرویسز میں نقابل یقین کوالٹی کیسے ہے یہ تمام نظام ہم پچیس سال سے اتنی امدگی نفاست اور منفرد انداز سے کیسے چلا رہے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات کی الہدہ الہدہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل ساحل آگنیزیشن پر موجود ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر قسم کی ویڈیوز دیکھتے رہیں کئی افراد کے پاس انٹرنیٹ یوٹیوب کے لیے نہیں ہوتا اور ویڈس اپ فری یا کم دامو اویلیبل ہوتا ہے تو اس لیے ہم ہر ویڈیو ویڈس اپ پر بھی بھیج دیتے ہیں جس سے ہمارا چینل زیادہ پروموٹ نہیں ہوتا جس کا کوئی مسئلہ نہیں بات زیادہ سے زیادہ انسانوں تک پہنچنی ضروری ہے اس لیے آپ کو ویڈس اپ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کا ریجسٹر موبائل نمبر ہمارے موبائل سے کھو گیا تو پھر آپ کو ویڈیوز نہیں ملیں گی اس لیے یوٹیوب چینل کو بھی اگر ہو سکے تو سبسکرائب رکھیں ساحل روزگار پروگرام 59 use of skills عام آدمی پاور پروجیکٹ میں ریجسٹر افراد چونکہ مختلف سکلز یا مہارتیں رکھتے ہیں اس لیے نیچے دیئے گے نمبر پر اپنی skills کی تفصیلات SMS کریں آپ کی بھیجی گئی تفصیلات ہمارے سوفٹ ویئر میں آپ کے ٹرپل ایس نمبر کے ساتھ ڈال دی جاتی ہیں تاکہ عام آدمی پاور پروجیکٹ کے آنے والے تمام منصوبوں میں ان تمام لوگوں کی مہارتوں کا استعمال کیا جا سکے یاد رکھئے انسان کا کام ہے کوشش کرنا ناکامی کامیابی خالق کے ہاتھ میں ہے اگر آپ کا اس سسٹم میں رزق ہے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور انسان مکمل ناکام تب ہوتا ہے جب وہ کسی کام کو شروع ہی نہیں کرتا اس در سے کہ وہ ناکام نہ ہو جائے یاد رہے اگر ہم ہر کام جو سوچیں اور وہ کامیاب ہو تو پھر انسان اور خالق میں ناؤزب اللہ کوئی فرق نہیں رہ جاتا اس لیے خالق نے انسان کے لیے صرف کوشش رکھی ہے اور اس کا عجر یا بدلہ اپنے پاس رکھا ہے ہمارا یقین اور مشاہدہ ہے کہ ہر کوشش کا بدلہ ضرور ملتا ہے اور زیادہ تر اس شکل میں نہیں ملتا جو انسان نے سوچ رکھی ہو بس ایک چنگاری سے آگ لگتی ہے وہ چنگاری تو سو ہی ہے تیرے ہی سینے میں زمانہ جیسا ہے اسے ویسا ہی رہنے دیں بتاؤنا مزا ہی کیا ہے ایسے جینے میں بس ایک چنگاری سے آگ لگتی ہے بس ایک چنگاری تو سو ہی ہے تیرے ہی سینے میں زرتا ہے کیوں شکایتیں تہلے سودھائے مانتیں ایک ایک بھول سے ہی بہتا ہے سمجھن خود پہلا قدم اٹھا خود اپنی قسم کو کھا تجھ کو پتا نہیں آپ اپنا ٹرپل ایس نمبر کوئی بھی رقم دیے بغیر بھی لے سکتے ہیں اور پانچ سو روپے دے کر بھی اگر آپ پانچ سو روپے دے کر ٹرپل ایس نمبر لیتے ہیں تو آپ کو ایک سوشل ورکر میڈیا کیپ اور کارڈ کام کرنے کے لیے دے دیے جاتے ہیں جب یہ افراد بھی ٹرپل ایس نمبر لیتے ہیں تو آپ کو ٹرپل ایس کی رقم پانچ سو روپے کا بیس فیصد یعنی سو روپے ہمارے سوفیر میں آپ کے ٹرپل ایس نمبر کے ایکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں اس طرح صرف پانچ افراد سے آپ کی ریجسٹریشن کی رقم پوری ہو جاتی ہے اور پھر جب ان افراد سے بھی مزید سوشل ورکر اور میڈیا ریپورٹر آتے ہیں تو ان کے ٹرپل ایس کی رقم پانچ سو روپے کا آپ کو بھی دس فیصد یعنی پچاس روپے آپ کے ٹرپل ایس ایکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتے ہیں اور پھر اسی طرح مزید تیسرے لیول پر بھی پانچ سو روپے کا دس فیصد یعنی پچاس روپے آپ کے ٹرپل ایس ایکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہتا ہے اس طرح ایک نارکنے والا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ کی رقم بڑھتی چلی جاتی ہے اور مانا آمدنی ہر ماہ اوپر سے اوپر ہوتی چلی جاتی ہے سوشل ورکر اور میڈیا ریپورٹر کی پوزیشن پر وہ افراد جو بداخلاقی اور جھوٹ کا سہارا لیں گے اور معاشرے میں غلط چیزوں میں ملوث ہوں تو ان کی ریجسٹریشن پہلے سٹیپ میں معطل اور پھر کینسل کر دی جاتی ہے لیکن وہ افراد جو آجزی میں رہتے ہیں بحث و مباحثہ سے دور بازمیر اور انسانیت کے درد سے بھرپور لوگوں کو سوشل ورکر میڈیا کوارڈینیٹر اور دوسری پوزیشن پر پرموٹ کر دیا جاتا ہے جس میں اس آمدنی کے علاوہ ہر ماہ پچاس ہزار سے ڈیڑھ لاک پوزیشن کے لحاظ سے اضافی طور پر بونس ملتا ہے اس طرح یہ انسان دنیا میں اپنی آمدنی سے ساحل آگنیزیشن کی تربیت کے ذریعے انسانوں کے جو پوری دنیا میں نہ تو آج تک کوئی دے سکا اور نہ کوئی دے سکے گا کیونکہ یہ سارے دل کے معاملات ہیں اب آپ کے بھی دل کا امتحان ہے کہ یہاں سے حاصل ہونے آمدنی میں سے کتنا ساحل آگنیزیشن کو دیتے ہیں تا کہ مستقبل میں ہونے شہر اور ملک کے کاموں کو اپنی مدد آپ کے تحت بہترین طریقے سے حل کیا جا سکے چونکہ ساحل آگنیزیشن اپنی کل آمدنی سوشل ورکرز اور میڈیا ریپورٹرز میں تقسیم کر دیتی ہے اس وجہ سے سسٹم میں تمام سوشل ورکرز اور میڈیا ریپورٹرز ہر ماہ ملتا ہے اس طرح مہان آمدنی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے آپ گھر بیٹھے بھی ٹرپل ایس نمبر بغیر کسی رقم کے یا پانچ سو روپے سے بنوا سکتے ہیں پانچ سو روپے سے ریسٹریشن کی صورت میں ایک سوشل ورکر میڈیا کیپ اور کارڈ کسی بھی آن لائن ٹرانسپورٹ سروس کے ذریعے آپ کو بھیج دیے جاتے ہیں جس کے چارجز آپ ادا کرتے ہیں چونکہ ہمارے سسٹم میں ہر قسم کے افراد ہیں اور اس ساری ویڈیو میں آمدنی کیسے کیسے بنتی ہے اگر آپ کو یہ سارا عمل سمجھ نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ صرف اپنا ٹرپلس نمبر بغیر کسی رقم کے یا پانچ سو روپے ادا کر کے کیپ اور کارڈ حاصل کریں تو بہتر ہے کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کا ریفرنس بھی خود ہی بنتا چلا جائے گا اور آمدنی بھی اس طرح آپ کو خود بہت سارا سسٹم سمجھ آتا جائے گا یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس وائس کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغم خواہ اس کے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس وائس کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغم خواہ اس کے آخر میں کچھ ضروری گزارشات آپ اس ساری بات چیز سے سمجھ گئے ہوں کہ ساحل آگنیزیشن آپ کو سوشل ورکر بنانا چاہتی ہے تو آپ سوشل ورکر بنیں اس لیے کہ نمبر ون سوشل ورک انسانی فطرت میں ہے ایک موٹر بائک جب گرتا ہے تو اس کے ارد گرد کئی موٹر بائک اپنا سارا ضروری کام چھوڑ کر اس کو بچانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں حالانکہ ان میں زیادہ تر افراد بینمازی رشوت خور سود خور اور جھوٹ رفتار سے بولنے والے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہر انسان میں سوشل ورک کا جذبہ موجود ہے نمبر ٹو انسان بھی کھاتا ہے پیتا ہے اور سو جاتا ہے اور جانور بھی تو پھر سوشل ورک ہی انسان اور جنور کا فرق بتاتا ہے نمبر ٹری تمام انبیاء سوشل ورکرز تھے عیسی علیہ السلام ساری زندگی مریضوں کا مفت علاج کرتے رہے سلیمان علیہ السلام صرف انسانوں کی نہیں جانور اور جنوں کی بھی سوشل ورکر تھے چونٹیوں کے روندے جانے گلے پر آپ کے لشکر رک جاتے ہیں اور پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سوشل ورکر تھے بڑیہ تک جب دین کی تعلیمات آتی ہیں تو وہ برا بلا بولتی ہے اور کچرہ پھینگتی ہے لیکن اس کے بیمار ہونے پر وہی کچرہ جو ان کے اوپر آنا ہوتا ہے اس کی صفائی کر دیتے ہیں نمبر فور آپ اس لیے بھی سوشل ورک کریں تاکہ دوسروں کی خدمت سے خالق آپ پر دنیا میں بھی مہترین ثبوت ہے پاکستان جو تُو نے دیا اس کو زمین پر جنت دے بنا ہو مولا ہو تیرا کرم مولا ہو تیرا کرم مولا موجودہ مہینے کی بننے والی رکم اگلے ماہ کے آخر میں ملتی ہے رکم صرف سٹی آفیسز جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کسی بھی ہماری پارٹنر برانچ کو رکم لینے یا جاری کرنے کا اختیار نہیں آپ آفیس نہ آسکیں تو رکم آپ کے ریجسٹڈ موبائل میں ایزی پیسہ کر دی جاتی ہے یاد رہے بینک کے سودی نظام کی وجہ سے رکم بزری آئے بینک نہیں دی جاتی یاد رہے اس سسٹم میں آمدنی کے کئی ذرائع ہیں جو کیپ اور کارڈ کی مدد سے آپ حاصل کرتے چلے جائیں گے آپ کے راستے میں اگر رکاوٹ ہوئی تو وہ بندش ہوگی نمبر ون وہ جو آپ اپنے گناہوں کی صورت میں اپنے اوپر خود لگاتے ہیں تو بچنے کی کوشش کریں نمبر ٹو وہ جو آپ کے جاننے والے لگا دیتے ہیں آپ کو آبے دم دم کا ایک وظیفہ آگے بتا رہے ہیں اس کو اپنے اوپر اور جتنا چاہے پانی پر دم کریں انشاءاللہ آپ تمام بندشوں سے آزاد ہوں گے اور یہ کرونا سمیت قیامت تک آنے والی تمام بیماریوں کا علاج بھی ہے آبے دم دم کے وظیفہ یا دم سے ہر قسم کے لوگ صحت یاب ہوئے شگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں حصہ میں کمی واقعہ ہوتی ہے تمام بندشوں سے نجات ملتی ہے یہ وظیفہ انٹی بائیوٹک کا بھی کام دے رہا ہے کن ذہن بہتر ہونے لگتا ہے رشتوں میں رکاوٹ دور ہوتی ہے دل آنگ کینسر ٹی بی ریڑ کی ہڈی جوڑوں حلق بدن کے درد کالا یرکان دمہ زیادہ چھنکیں مرگی اور الرجی سمیت سب ختم یا کنٹرول ہو جاتے ہیں صحتمن انسان بھی اپنے اوپر اور پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں تاکہ چھپی بیماریاں ختم یا کنٹرول ہو سکیں یہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے کل کو کیا ہوگا وقت کا کیا پتہ خالد آمن نہیں ہم کو جانا وہا آج مغرور ہے رب سے تُو دور ہے سب نے مل نا یہاں یہ تو دس تور ہے میرے شہ رگ میں ہے میرے بادشاہ ہم کریں گے بس اپنے رب سے وفا جس نے پیدا کیا ہر ایک انسان کو یہ زمین آسمان ہر ایک ایوان کو رو بنائی جس نے میرے اللہ ہے وہ کوئی شکی ہی نہیں سب کے بادشاہ ہے وہ بادشاہ وہ وہ رولاتا بھی ہے وہ سلاتا بھی ہے بھوکا کوئی بھی ہو اسے کلاتا بھی ہے صبح تجھ کو بھی تو وہ جگہ تا بھی ہے نور سورجی کا وہ دکھاتا بھی ہے نور سورجی کا وہ دکھاتا بھی ہے گزرہ بچپن میرا ہو گیا ہوں جوا وقت کیسے گیا کچھ پتانا چلا وقت رکھتا نہیں پھر سے آتا نہیں پھر کیوں انسان ہے تو صدرتا نہیں پھر کیوں انسان ہے تو صدرتا نہیں مانگتا ہوں میں اپنے رب سے معافی صرف ایک اللہ مجھ کو ہے کافی جی لگاؤ میں کیسے دنیا میں رب اڑا دے گا جہا کو ہوا میں رب اڑا دے گا جہا کو ہوا میں چار دن کا سفر آگے ہوگی قبر سچ بن کرد کا زندگی کر بسر سن لے اے نوجوہ ظلم خود پہ نہ کر ہاتھ آئے گا نہ کچھ مر گیا تُو مگر ہاتھ آئے گا نہ کچھ مر گیا تُو مگر ہاتھ 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 گا ہاتھ ہاتھ ڈیو